رائے سان میں ویدیشی پرائٹکوں کی بھیڑ ہمیشہ ہوتی ہے زیادہ پرائٹک قلعے اور محل دیکھتے ہیں تصویریں کھیچتے ہیں واپس لوٹ جاتے ہیں لیکن فرانس سے آئے پرائٹکوں کے دل نے کچھ انوکھا کیا انہوں نے گاؤں کے اوچھے پراثمک سکول کو دیکھتے ہوئے پانچ لاکھ روپے کٹھے کیا اور سکول میں مولبھوت سوودھاؤں میں صدھار کیا دور دراز کے اس گاؤں میں کچھ خاص مہمان یہ ویدیشی پرائٹکوں کا جو دل ہے وہ یہاں صرف سیر کرنے کے لیے نہیں آیا ہے اس اوچھ پراثمک ویدیالے کی ججر حالت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہاں کے بچوں کے لیے کچھ کرنے کی تھان لی جب میں یہاں پہلی بار آئی تو برسات کا موسم تھا بچے اپنا مڈڈے میل اس ٹوٹے چھت کے نیچے کھا رہے تھے اور بہت ہی خراب حالت تھی ویرونیک نے فرانسیسی پرائٹک دل کے سامنے پرستاو رکھا اور اس ویدیالے کے لیے پانچ لاکھ روپے اکٹھا ہو گئے سکول میں مرمت کا کام ستھانیے لوگوں کی مدد سے ہوا آوارہ پشووں کو باہر رکھنے کے لیے سکول کی دیوار اوچی کر دی گئی برامدے پر ٹن کی چھت ڈال دی گئی اور شوچالے تیار ہو گیا ہم نے ایک سٹیج بنایا ہے تاکہ بچے ٹھیک سے باہر بیٹھ سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بچے ہینڈ پمپ کا استعمال کر رہے ہیں ہم نے ایک وارٹر ٹینک بھی بنوایا ہے رکم بہت بڑی نہیں تھی لیکن ایمانداری سے خرچ کیے گئے اس پیسے سے بدلاف صاف دکھائی دیتا ہے بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ پراتھا سبھا کے لیے منچ بھی تیار ہو گیا ہے ہم یہاں بہت خوش ہیں ان بچوں کی خوشی میں ہماری خوشی ہے آسمان چھونے کی چاہت رکھنے والے ان ننے ہاتھوں کو اگر ضرورت ہے تو بس تھوڑے سے سہارے کی اور سی یوک سے یہاں ہاتھ بڑھانے والوں کی کمی نہیں رامترہ گاؤں سے دینیش پردھان کے ساتھ ہرشا کماری سنگھ NGTV انڈیا کے لیے